اسلامی ناظرین، آسیم نصیر حاضر ہے سماہ سپیشل کے ساتھ گورنر پنجاب بلیگر ارمان کا آج سماہ پر پہلا انٹرویو ہو رہا ہے پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز میں یہ پہلی مرتبہ سماہ کو یہ عزاز حاصل ہے کہ بلیگر ارمان صاحب ہمیں سماہ کو خصوصی ٹائم دینے ہیں بلیگر صاحب بہت شکریہ ہم نے وقت دیا آپ آئے اور ایک پنجاب کا آئین بہران جو جال رہا تھا وہ ختم ہوا کن کن چیلنجز سے آپ کو نمٹنا پڑا الحمدللہ میں لگا بہت شکر ہے کہ عوام کی جو نمائندہ حکومت ہوتی ہے جو عوام کی خدمت کے لیے کام کرتی ہے بدقسمتی سے اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے تھے تو آج کم از کم گورنر ہاؤس سے عوام کی نمائندہ حکومت کو ایک تھنڈی ہوا آتی ہے اور اس چیز کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ حکومت آئینی طریقے پر جو بھی کام کر رہی ہے اس میں ڈسٹرپشن نہ ہو تو چیلنجز میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی تھے ہم نے اس کے آئینی حل نکال لے اور آپ نے دیکھا کہ بجٹ بھی پیش ہوا اور چیزیں بھی آگے بڑھیں اور اب الحمدلہ ایک سموت سے لیں گے ایک ایک ہموار جو ہے وہ سفر جاری ہے اگرچہ پنجاب حکومت کے لیے کوئی چیلنجز آگے بھی ہیں لیکن بہرحال گورنر ہاؤس سے جو آئین کی پاسداری کا ایک سفر ہے وہ جاری ہوگی آپ کا تعلق جنوبی منجاب سے ہے خاص طور پر آپ کے والد جو میری اطلاع ہے کہ سب سے پہلے وہ ہی مسلم لینک نون میں آئے اور وہ الیکشن لڑکے نائنٹی نائن کی جو حکومت وہ جو اس وقت اسمبلی تھی اس تانوے تانوے کی اس میں وہ شامل ہوئے کہ آج بیٹا جو وفاقی وزیر بھی رہا وفاقی وزیر مملکت بھی رہا آج گورنمر پنجاب ہے یہ تمام سیاسی سفر شیب و فراز سیاست خدمت کا نام ہے الحمدللہ میرے اباؤ اجداد بہاورپور میں ہمیشہ عوامی خدمت کی وجہ سے اور اپنے دین کی خدمت اور لوگوں کی خدمت علم و عدب کی خدمت کی وجہ سے مانے گئے میرے بزرگوں میں عزیز الرحمن صاحب حفیظ الرحمن صاحب ان کی علمی و عدبی خدمات بہت زیادہ ہیں اور عوامی خدمات بہت زیادہ ہیں میرے دادا ڈاکٹر جمیلو رحمان کینگ ایڈورڈ کے گریجوئیٹ تھے ڈاکٹر تھے اور ان کے کزن یعنی میرے والد کے چچا جو ہیں وہ سیاست میں انہوں نے سفر شروع کیا اور میر بہاورپور رہے میرے والد صاحب جو ہیں ڈیپٹی میر بھی رہے مختلف عدوں پر رہے اور پھر بعد میں نائٹی سیمنٹو نائٹی نائن ایم این اے رہے میرا کبھی بھی سیاست میں سیاسی عودوں کا حصول یا کسی بھی عودوں کا حصول منشانی رہا لیکن جب مجھے کہا گیا کہ میں اس خدمت کے سفر میں ساتھ دوں تو میں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور جب بھی ذمہ داری ملی اسے نبھانے کی کوشش کی تو اللہ نے بہت کرم کیا ہماری پارٹی لیڈرشپ ہمیشہ میان آواز شریف سے ہی اور پارٹی سے ہی وابست کی رہی پی ایم ایل این سے تو پارٹی لیڈرشپ نے ہمیشہ اعتماد کیا پارٹی کی عالی قیادت نے اور تمام سینئر لیڈرشپ نے ہمیشہ پیار بھی دیا اور ایک ریکنائز بھی کیا تو پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم بنا اس کے بعد اس سے پہلے جب دوزار آٹھ میں ایم این نے بنا تھا تو پلیٹیکل ایسسٹنٹو سی ایم یعنی ایک قسم کی ایڈوائزر کی پوس تھی پھر دوزار تیرہ میں جب بنا تو میرے نا چاہتے ہوئے ہوئے بھی پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم بعد میں وزیر مملکت برائے داخلہ کا اضافی چارج اور انصداد منشیات کا اضافی چارج رہا پھر وفاقی وزیر تعلیم تو جب یہ عہدے ملتے ہیں اس کی ذمہ داریاں اور کام اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس سے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن بہرحال اس کے بعد بیچ میں کچھ گیپ بھی آیا اور اب مجھے پھر دوبارہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری پہ میری ضرورت ہے تو اس ضرورت کے تحت اس کو قبول کیا انجینئر سے چلتے ہیں انجینئرنگ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سیاست میں آ جاتے ہیں اور امری سیاست میں آپ حصہ لیتے ہیں اور آج صورتی آلی ہے کہ اب آپ آئینی پوزیشن پر آگئے ہیں گوئرنر پنجاب ہیں مستقبل میں آپ کیا جو امری سیاست آپ اسے دور ہو جائیں گے یا کیا اس کا بھی کوئی پلان رکھا ہوئے آپ نے دیکھئے یہ بھی سیاسی سفر کا ایک حصہ ہے اگرچہ یہ جو ذمہ داری ہے جو پوسٹ ہے یہ ایک پنجاب کے آئینی سربراہ کی ہے میرے لئے بہت جہاں ذمہ داری کی بات ہے جہاں کندوں پر بہت بڑا بوجھ ہے وہاں بہت بڑی عزت کی بات بھی ہے جنوبی پنجاب کو اور بالخصوص بہاورپور سے میرا چناؤ کیا گیا تو مستقبل میں دیکھا جائے گا کہ کتنے عرصے تک ان عوضوں پر رہنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہمیں نہ اپنی زندگی کا پتہ نہ عوضوں کا پتہ بہرحال جب تک اس میں ہیں اس سے انشاءاللہ بھرپور مجھے پتہ ہے کہ انصاف نہیں کیا جا سکتا لیکن کوشش کی جائے گی انصاف کرنے کی لیکن آگے جتنا عرصہ رہنے کے بعد پھر کیا حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا نظام کی بہتری کے لیے ستر میں بھی نعرہ لگا تھا کہ نظام تبدیل ہونا چاہیے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نظام کو کس طرح تبدیل کرنا ہوگا آپ امرا کردار اس کے اندر کوئی دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ہر شخص کا کردار ہے ہم نے بہتریان لانی ہے اب جس دن سے مجھے یہ ذمہ داری ملی گورنرشپ کی میں نے تمام جنیورسٹریز میں بلخصوص کیونکہ گورنر چانسلر بھی ہوتے ہیں اور جو تعلیم پر میری نظر رہی میں سکولز کو بھی ہدایات دے رہوں بلخصوص تمام جامعات کو ان کے وائس چانسلرز کو اور میرا پہلا دورہ کینگ ایڈورڈ میڈیکل جو انیورسٹی میں تھا بحیثیت گورنر تو مجھے جب اس کی فیکلٹی سے اس کے دین سے اور وہاں پہ ہیڈ او ڈپارٹمنٹ سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ صرف ہمارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایک بہترین ڈاکٹر بنائیں ان کو سکیلز دیں اور صرف ان کو چند میڈیکل ایتکس پڑھا دیں نہیں کافی نہیں ہیں اوورال گروومنگ بہت ضروری ہے کیونکہ بارویں جماعت کے بعد بچے میڈیکل کالوجز میں جاتے ہیں ایک وہ ایسی ایج ہوتی ہے جس میں ہیومنز ان میکنگ ہیں تو ان کو اخلاق اعلی کردار کریکٹر بیلڈنگ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہمیں سکیلز کے ساتھ ساتھ ایک بہترین انجنئیر بہترین ڈاکٹر بہترین ٹیکنیشن یا بہترین ایک عدبی شخصیت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہے جنیورسٹیز میں پڑھنے ہیں بچے بہترین انسان بھی بنانے ہیں اگر میں حسن عبدال کیریٹ کالج کی بورڈ آف گورنرز میں ہوں یا ایچ اسن کالج کے بورڈ آف گورنرز کی میٹنگ ہیٹ کر رہا ہوں یا کسی کیریٹ کالج میں تو ان سب کو بھی یہی اقبال نے کہا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہر شخص نے نظام کی تبدیلی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ ہمیں بچوں کی گرومنگ اور تربیت اور ان کی تعلیم کے ساتھ تربیہ کرنا ہے باقی ہماری جو پارٹی ہے اور جو گورنمنٹس ہیں وہ اس چیز پر یقین رکھتی ہیں کہ آئین کی بالہ دستی ہو چیزیں اپنی طریقے سے چلیں اور ایک ہمارا ٹریک ریکرڈ ہے میاں نواز شریف کے دور میں جو دیولپمنٹ ہوئی آپ دوزار آٹھ سے دوزار اٹھارہ تک پنجاب گورنمنٹ ٹرپ رہی تو اس میں دیکھیں کہ وکیشنل سکلز پر کتنا کام کیا گیا کتنی نئی یونیورسٹیز ان کا قیام عمل میں آیا کتنے نئے تعلیمی ادارے بنے ویمن امپاورمنٹ پر کام ہوا تو یہ سب نظام کی بہتری کی طرف اقدامات ہیں اگر ہم کوئی کوئی فکس چاہتے ہیں کہ آور نائٹ کوئی ایسے صبح اٹھے ہیں اور ہماری خواب ہے کہ ایک دم سب تبدیل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہمیں مثالوں سے دیکھنا ہے کہ دنیا میں جن اقوام نے اپنے آپ کو تبدیل کی اپنے آپ کو بہتر کیا تو وہ کانٹینیوز سولہ سترہ اٹھارہ بیس سال کی پولیسیز تھیں کئی ملیشیا میں ہمیں نظر آئیں کبھی ہمیں چائنہ میں نظر آئیں کئی اور ممالک ہیں جہاں پہ تو کانٹینیوز پولیسیز جو ہیں بدقسمتی سے ہم تو خیر چارٹر آف ایکانومی کی ہمیشہ بات کرتے رہے تو وہ ایک پولیسیز کا تسلسل چاہتا ہے کہ حکومت جو بھی آئے تو دوہزار اٹھارہ میں جو تبدیلی آپ نے دیکھا کہ تبدیلی کے نام پہ جو کھلوار کیا گیا اور بہت سی چیزیں بیٹ گورننس کی طرف گئیں تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ عمل اگر جاری رہتا تو آج ہم کہیں آگے ہوتے اور دیکھئے آسیم نصیر صاحب میں آپ سے بڑے فکر سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمیں آج اس پوائنٹ پہ آگے دیکھنا چاہیے تھا کہ 2030 کا وین ہم نے بنایا تھا ہمیں 2030 میں کہاں ہونا چاہیے تھا ہم بجائے اس کے ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ ہم 2018 میں ہم HEC کو اتنی فنڈنگ دے گئے تھے کیا آج ہم اسی طرح وہی اوڑان جاری رکھ سکتے ہیں کیا ہم 2018 میں ہسپیٹلز کے اندر اس طرح کی دوائیاں اور یہ نئے اقدامات یا یہ پولیسیز شروع کر گئے تھے کیا ہم اس کو کونٹینیو کر سکتے ہیں کیا ایڈوکیشن میں جو ہماری اچھی پولیسیز جاری رہ رہی تھیں گوڈ گوورنس کی اور بہتری کی اور ہم نے پیف سکولز کے ذریعے تیس لاکھ بچے انرول کر گئے تھے آج واپس ساڑھے چوبیس لاکھ بچے اگر پیف سکولز میں رہ گئے ہیں بجائے اس کے کہ آؤٹر سکول چلڈرن کی تعداد ہم ان ٹرمز او پرسنٹیج بھی اور ان ایبسلوٹ ٹرم بھی کم کر گئے تھے اب بجائے اس کے کہ آج وہ مزید کم ہوتی آج وہ آؤٹر سکول چلڈرن پھر زیادہ ہو چکے ہیں بچے تو ہمیں واپس دیکھنا ہے کہ دوہزار اٹھانہ کی سطح پر کیسے جا سکتے ہیں تو یہ بدقسمت یہ ہمیں آگے چلنا ہے کانٹینیوٹی پولیسیز ہمارے ملک کو چاہیے اور بہتر پولیسیز چاہیے الحمدللہ اس پہ کام شروع ہو گئے لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ایک کام فسکل سپیس اور بہت سے معاشری چیلنجز اور معاشرتی چیلنجز جو نفرت کی فضاء قائم کی گئی ہے اور بھی بہت سے مسائل شروع ہو گئے تو ان کو بھی ڈیل کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ چیزیں پھر بہتری کی طرف جائیں گے آپ نے چٹر آف ایکنومکس کی اور ایکنومکی باتوں کی لیکن آپ کی جماعت نے بینظیر بٹو شہید کے ساتھ ایک سی او ڈی کیا تھا آپ نہیں سمجھتے آج کے اس جو خاص طور پر جو نفرت کی ہوا چل رہی ہے اس میں سی او ڈی کی ضرورت ہے سی او ڈی ٹو ہو اور اس میں پی ٹی آئی بھی آپ کے ساتھ اون موڈ ہو ہم نے تو ہمیشہ ویلکم کیا تمام پارٹیز کو چارٹر ڈیموکریسی صرف مسلم ڈیگ نون کا اور پیوز پارٹی کا نہیں تھا اس میں اس وقت بھی کچھ اور جماعتیں شامل تھیں جو پاکستان کی اہم جماعتیں تھیں عوامی نیشنل پارٹی بھی شاید تھی اور پارٹیز بھی تھیں عمران خان خود تھے اس کے اندرے لیکن اس کی جب ابھی بھی وہ سب جماعتوں کے لیے ریلیونٹ ہے اسی طرح چارٹر آف ایکانومی جو ہے وہ بھی سب جماعتوں کے لیے ریلیونٹ ہے اور سب کو اس میں اوپن انویٹیشن ہے اگر ہم یہ بات کریں ایک برادر پروسپیکٹ میں کہ اگر یقجتی کی بات کریں تو پھر عمران خان کو بھی دعوت ہے کہہ سکتے ہیں بلکل پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو مین سٹریم میں اچھی پالیسیز کا ساتھ دینا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب جس طرح انہوں نے اپنی حکومت میں کیا کہ صرف الزام تراشی اور ریزرٹس نہ دینا کام نہ کرنا اور نئے منصوبوں کی بجائے نئے کام کی بجائے محض الزامات اور وہ بھی غلط الزامات بدقسمتی سے اور نفرتیں پیدا کرنا تو اس کی بجائے ان کو چاہیے کہ مصبت انداز میں کریں اور کچھ ایسا اگر وہ کر جاتے تو آج سب کے لیے رول موڈل ہوتے کہ انہوں نے اپنے کوئی بہت اچھے اقدامات کیے بہت سی نئی جنیورسٹیز قائم کی ہیں بہت سی اچھے ادارے قائم کیے لیکن ایسا بدقسمتی سے ہو نہیں سکا اب لگ رہا کہ ہوگا بھی نہیں کہ ہو جائے گا امید ہے غیب کرم اللہ کے پاس ہے امید ہے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے امید آپ اچھی امیدیں ہمیشہ رکھنی چاہیے اچھا بھی آپ نے بات کی کہ آپ چانسلر بھی ہیں پنجاب سمبلی سے مختلف پنجاب کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے چارٹر ہوتے رہے اب کیا اس کے اوپر کوئی انکوائری وغیرہ ہو رہی ہے یہ بڑا گمبیر مسئلہ ہے اور ہر دور میں پرائیویٹ جنیورسٹیز کے چارٹر اسمبلی سے ہوتے ہیں لیکن اس کا ایک تہشودہ طریقہ کار ہے وہ تمام چیزیں اسمبلی رولز کے مطابق کمیٹیز کو سٹینی کمیٹیز کو ریفر ہوتی ہیں اس پہ پنجاب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن اور پنجاب ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر وہ تمام شیکیں دیکھتا ہے کہ کس طرح اس جنیورسٹی کو کیونکہ جنیورسٹی ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے اور پرائیویٹ چارٹر میں جب آپ اختیار دینے ہیں کسی جنیورسٹی کو کہ کس طرح اس نے تعلیم دینی ہے اور اس میں کیا کیا اس کے اختیارات ہیں تو وہ بہت اہم رہتے ہیں بدقسمتی سے اس کا خیال نہیں رکھا گیا نہ صرف خیال نہیں رکھا گیا بلکہ پرائیویٹ میمبر سے بل پیش کرا کے نہ ہی اس پہ گورنمنٹ دین گورنمنٹ اور پنجاب جن کے اوپر بہت سے اور طریقے کار پر ہمیں ریزرویشنز دی رہے ہیں کہ ان سے بھی نہیں پوچھا گیا اور اس وقت کی ایچی سی سے بھی نہیں پوچھا گیا اور جس طرح سے وہ ایک پرائیویٹ میمبر بل والے دن بس پیش کر کے اور چارٹر پہ چارٹر دیے گئے ہیں تو وہ بہت تشویشناک بات ہے اور اس کو بلکل ری ویزٹ کیا جا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور بحثیت کیونکہ گورنر جو ہوتا ہے وہ پبلک سیکٹر جنیورسٹیز کا چانسلر ہوتا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جنیورسٹیز کا پیٹرن انچیف ہوتا ہے تو بحثیت پیٹرن چیف آف پرائیویٹ سیکٹر جنیورسٹیز میری بھی اس پہ بہت تحفظات ہیں اور جب تک ہم اس کو اچھی طرح دیکھنا لیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی چارٹر ہوئے ہیں اب ان کے پر حکمیں امتنا ہوگا یا وہ چارٹر ہو گیا ہوئے ان کا دیکھیں جتنے بھی اس طریقے سے کیے گئے ہیں اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں کس حد تک امیشنز کی گئی ہیں یا کہیں پہ ایکسیسز کی گئے ہیں کہاں پہ تجاوز کیا گیا ہے اور کہاں پہ ضروری چیزیں نہیں ڈالی گئیں کیا کہ ڈیوییشنز ہیں تو اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے کچھ تعداد معلوم ہے کتنی یونیورسٹیز ہیں اگزیکٹ تعداد اس وقت میرے سامنے نہیں ہیں لیکن ایک کنسیڈریبل نمبر اف یونیورسٹیز ہیں پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز ہیں وہاں پر ایک اور شکایت بہت آتی ہے کیونکہ آپ چانسلر ہیں اور میں آپ کی اس نشط سے فائدہ لوں گا لوگ کہتے ہیں ہمارے کیسز میں بڑا التوا ہے پنجاب کے گورنر کے پاس جاتی ہیں پی ایش ٹی کے مقالعے آئے ہوتے ہیں ان کی پھر نوٹیفکیشن ہونے ہیں اس طرح کی دیگر کیسز کے معاملات ہیں وہ یہاں پر آکر رکھ جاتے ہیں ماضی میں جو رکتی رہے کیسز اس کے لئے بھی کوئی سپیڈ اپ کرنے کے لئے آپ نے کوئی کام شروع کیا ہے دیکھیں ایک تو انشاءاللہ جو بہت پہلے ہوتا تھا میرا خیال ہے اس کا حل جو ہے وہ ہماری پیشتی حکومت میں نکال لیا گیا تھا کہ جب چانسلر کے دستخط کے لئے ڈگریان پڑھی رہ جاتی تھی جو ہے اس کے پاس اپیلز آتی ہیں جنورسٹی کے سنڈیکیٹ اور وی سی سنڈیکیٹ کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے فیصلوں کے خلاف اور آنڈریبل کورٹ سے بھی کئی اپیلز جو ہیں وہ ریفر ہو جاتی ہیں فور درسیئن آف چانسلر تو ہم ان اپیلز کو کوشش کر رہے ہیں جلدی نکال لیں کیونکہ تقریباً ڈیر ڈیر سال کا التواہ آ رہا ہے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو پانچ پانچ چھے چھے ان کو بار بار پیشیاں پڑ گئیں وہ ان کی ہیرنگ نہیں ہوئی ہماری کوشش ہے کہ ہم کسی کو بھی پیشی نہ دیں اور ہیرنگ جو ہیں وہ وقت پہ کریں فیصلے کریں تو الحمدلہ متعدد کیسز کے فیصلے اب اس ایک مہینے میں ہو چکے ہیں اور مزید بھی اس کو مزید ایکسپیلائٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ جہاں پر سیاسی محاصفے ہم دیکھتے ہیں کہ انتشار ہے مختلف چیزیں ہیں وہاں پر ایک سب سے بڑا جو بیسک میرے جیسا بندہ جو دیکھتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جو نظام تعلیم ہے وہ بڑا ہی پستی کی طرف جا رہا ہے پنجاب میں کوئی ایسی یونیورسٹی ہی نہیں ہے پاکستان میں بھی بلکہ کوئی نیبری قائدہ یونیورسٹی کے علاوہ کہ آپ اسے انٹرنیشنل رینکنگ میں آپ اسے لے کے آئیں اس کیوں بہتر کرنے کے لئے آپ خود بھی آپ نے تو وزارت بھی چلائی ہے اور اب آپ لگے طرف سے پنجاب میں گورنرشپ پر ہے تو اس کی بہتری کے لئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ جو پنجاب میں نظام تعلیم ہے اور جو مختلف یونیورسٹی کا میار ہے اسے کس طرح بہتر کریں گے دیکھیں ایڈوکیشن کی قولیٹی بہت اہم لیتی ہے تو ہمیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ بالخصوص جب وفاقی حکومت میں ہم تھے تو ہمیں اگر تیس ارب روپے یا چونتیس ارب روپے سالانہ بجٹ جو ایچی سی کو دیا جاتا تھا فیڈل ایچی سی کو اور اس کے بھی تھرڈ اور فورت کارٹر ریلیزز کبھی پورے نہیں ریلیز ہوتے تھے تو ہم نے اس کو پہلے سالی بڑھا کر کوئی ارتالیس ارب کر دیا تھا پھر چونسٹ ارب پہ لے گئے تھے پھر تقریباً کوئی چھاسی ارب پہ لے گئے سو ارب پہ اور آخری سال ایک سو بیس ارب کر کے چھوڑا لیکن بدقسمتی سے نئی حکومت نے جس سال ہم نے ایک سو بیس ارب دیا تھا بجٹ کے بعد ان کی حکومت آگئی اور یہ ہر سال پروگریسیو آپ کو نظر آئے گا یہ نہیں کہ صرف آخری سال دیا تو ہم تیس ارب سے اٹھا ایک سو بیس ارب ایک آپ کو لینئر کرو نظر آئے گا کہ ہر سال وہ اس میں تسلسل کے ساتھ بہت زیادہ اضافہ ہوتا رہا تو جب حکومت آئی تو سنا یہ گیا کہ ایک سو بیس ارب جو ایلوکیشن تھی بجٹری اس کے اگنس ہارلی کوئی ساٹھ ارب ریلیز کیا گیا ہاف کم کر دی ہاف کم کر دی تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ بہت سے بچے جن کو ہم سکالرشفز دے رہے تھے چاہے وہ گلو بلتستان کے تھے چاہے بلوچستان کے تھے یہیں گورنر ہاؤس کے باہر مظاہرے کرتے رہے بیٹھے رہے بہت سی اور جگہوں پر پورے ملک میں مظاہرے ہوئے کیونکہ یونیورسٹیاں کا اچانک بجٹ کھینچا جانا ان سے واپس لے لیا جانا ان کو اللہ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ان بچوں کے لیے وہ پروگرامز جاری رکھ سکیں ان کی فیصے مہنگی ہو گئی ہیں ایکسیس ٹو ایڈوکیشن جو ہے وہ مشکل ہوا تو ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم دوبارہ جب آئے ہیں تو ہائر ایڈوکیشن کے بجٹ ہم نے آتی بڑھانا شروع کر دی ہیں ڈسپائیٹ دے فیکٹ کہ بہت سے چیلنجز ہیں ہمارے سامنے پنجاب حکومت کو آٹے پہ بھی سبسیدی رہنی پڑتی ہے مرکز میں دیکھیں تو ایچی سی کی ڈیولپمنٹ گرانڈ میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے ہائیسٹ ایور ان لیسنٹ شیئرز ریکنگ گرانڈ کے بارے میں فسکل سپیس نہیں گنجائش دے رہی تھی اس کا بھی کئی عرب روپے اسی سال اضافہ کر دی گیا حالانکہ آتے ہی بجٹ ہمارا سامنے تھا اور ہمارے پاس بہت سے مسائل بھی تھے آئی ایم ایف کی قسط ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود ایڈوکیشن ایکشن سپیکس لاؤڑر دن ورڈز ایڈوکیشن کے لیے ہم کام کرتے نظر آ رہے ہیں اگر بجٹ دینا ہے ایک بہت بڑی نشانی تو کالیٹی کے حوالے سے بھی ہم نے بہت سے پیرامیٹرز پر کام کیا نیشنل ایڈوکیشن سٹینڈرز پہلی دفعہ پاکستان میں بھی ہمارے پچھلے دور میں بنے تھے سکولز کے اندر میسنگ فیسلیٹیز کو جتنی بڑی تعداد میں کام کیا گیا پورے پاکستان میں اس کی کسی بھی ایک دور میں آپ موازنہ نہیں کر سکتے گی اتنی زیادہ اس پر فنڈی کی گئی آوٹر سکول چلڈرن کو کام کیا گیا اور بہت سے ایسے انیشیٹیوز لیے گئے کہ ایکسیس ٹو ایڈوکیشن کالیٹی آف ایڈوکیشن بہتر بنائی گئی ٹھیک ہے کہ ہم ڈیزائر جگہ پہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے لیکن ایک بہت انچی اڑان شروع ہو چکی تھی اور ہر سال بہتری آ رہی تھی دوزار اٹھارہ میں مزید کے بعد مزید بہتری آنے کی بجائے انفورچنیٹی بدقسمتی سے تنظلی اس کی شروع ہو گئی تو اب دوبارہ کوشش ہے کہ ہم ایڈوکیشن سٹینڈرڈ سکور چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں انڈیویسٹریز کو آپ کچھ کریں گے تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں گے کہ ان کی میار کو جانچنے کے لیے کوئی میکنزم کو انٹریڈیوز کرانے کا بھی ارادہ ہے جی بالکل already we are on it بہت سی چیزیں ہیں جس کو دیکھیں بہتری کی گنجائش تو ہمیشہ رہتی ہے دنیا کی جو بہترین جامعات ہیں وہ بھی ایک مستقل بہتری جو ہے اس کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن ہم تو بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایک سٹیپ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر if you have the right people at the right place آپ ان کی صحیح تائیناتہ کریں میریٹ پہ آپ وی سیز لگائیں میریٹ پہ head of departments لگائیں تو آپ کے بہت سے مسائل تو وہیں سے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے میں نے گزشتہ کالی circular issue کیا ہے جس میں تمام متعلقہ محکموں کو یہ پاوند کیا ہے کہ چھے مہینے پہلے وی سی لگ کی ڈیٹ ختم ہونے سے پہلے process شروع ہو جانا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی rocket science نہیں ہے ہمارے ہاں پچھلے جو پانچ سال جہاں اور بہت سی bad governance رہی ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں آج بھی متعدد جنیورسٹیز کے وی سیز کی جگہیں خالی ہیں اور وہ وقت پہ process شروع ہی نہیں کیا گیا پنجاب انیورسٹی جیسی بڑی جامعہ تو وہ کہنے لگے گی جی غنیمت سمجھئے کہ اس کا تو اشتہار وی سی کی ٹیٹ ختم ہونے سے دو دن پہلے آگیا یا چند دن پہلے آگیا تو وہ جو ایڈ آتی ہے جس کے تحت آپ recruit کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جب خالی post رہے گی RZ چارج کسی کو دیا جائے گا پرانا وی سی کسی اور اپنے عہدے پہ چلا جائے گا اور نیا ایسی وی سی باقاعدہ آئے گا نہیں تو پھر اہم decisions بھی رہ جاتے ہیں policies اور پھر انیورسٹیز کے پیچھے جانے کا باعث بنتی ہے لیکن یہ ایک فیکٹر ہے funding for the education ایک اور فیکٹر ہے quality parameters جو ہیں جس کے تحت ہم بہت سے programs HEC کے ذریعے فرل HEC اور provincial HEC کے ذریعے شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھیں اور اس کے مطابق funding کو اس سے relate کر کے incubation centers نئے ideas e-learning اور بہت سے چیزیں جب آپ شروع کرتے ہیں تو وہ پھر quality کو overall بہتر کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس پر کام ہوتا نظر آئے گا جیسے پہلے آیا تھا اچھا ہم modern education کی تو بات کرتے ہیں لیکن مدارس کی طرف کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک اسلامی معاشرہ ہے اسلامی فلاہی ریاست ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں مدارس کی بہت بڑی تعداد ہے نہ وہ numbering میں آتے ہیں نہ registration میں آتے ہیں اب آپ کے پاس ایک بڑا اہم رول ہے اس کے لیے کچھ کرنے کے لیے کوئی مدارس کو on board لینے کے لیے یا وہاں پر ایک جو ہم کہیں modern techniques کے ساتھ علم کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اس کے لیے بھی کچھ کام کریں گے دیکھیں بہت سے مدارس جو ہیں وہ انہوں نے اچھا کام بھی کیا ہے اپنے پاس جو contemporary education ہے اس کو بھی شروع کی ہے اپنے پاس computer lives بھی بنائی ہیں ابھی چند دن پہلے ہی مدارس کی اندر اور وفاق المدارس میں اور اتحاق تنظیمات اور مدارس پاکستان کی انتہائی اہم عددار حنیف چالندری صاحب سے بھی میری میٹنگ آپ نے شاید میڈیا میں دیکھی ہو تو ان سے یہ چیزیں بھی under discussion رہیں تو انشاءاللہ مدارس جو ہیں وہاں پہ بھی قوم کے بچے پڑتے ہیں اور ان کی بہتری جو ہے وہ بھی ایجنڈا پہ رہے گی اب تھوڑے سے مسیحست کے اوپر بھی بات کر لیں جو خاص طور پہ یہ تین ماہ جو میں نے دیکھے ہیں یا شاید آپ نے بھی دیکھے ہیں پاکستان میں شاید ہی کسی نے اس طرح کی آئینی بہران کی صورتحال دیکھی اس میں سب سے جو کلیدی کردار تھا وہ سابق گورنر منجاب عمر چیما صاحب کا تھا کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ کر گئے ہیں وہ چیزیں سمٹی ہیں یا ابھی وہ بران برانی کیفیہ جاری ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرے لئے مناسب نہیں کہ اپنے پریڈیسیسر کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کروں لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ان جنرل بہت سے آئینی عہدے ایسے ہیں جن کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا اور انہوں نے نہیں کیا دیکھیں آئینی عہدوں کی اپنے ریکوائرمنٹس ہیں اور اس کی جو کونسٹوشنل ریکوائرمنٹس ہیں اگر دنیا میں ہر ہاؤس کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ اس کی اگر مجورٹی آپ لوز کرتے ہیں تو آپ سربراہ نہیں رہ سکتے چاہے آپ کا میئر آفیس ہو یا پروانشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو اگر دنیا میں لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا سازش ہوئی ہے یا کچھ ہوئی ہے اور ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم کنڈکٹ ہی نہیں کر سکتے تو معاملات دنیا میں نہیں چل سکتے تو یہ کانسٹویشنل عوضیں ہیں اس کے لیے جو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی چاہیے تو بدقسمتی سے وہ صرف ایک گورنر کی بات نہیں ہے بہت سے اور عوضوں پہ بھی پی ٹی آئی کے دور میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا پہلی دبا پاکستان میں شاید کہ کانسٹویشنل پوست نے اپنا کردار ادا نہیں کیا اگر ممنون حسین صدر تھے اللہ انہیں گری کے رحمت کرے تو پی ٹی آئی کے حکومت آئی تو انہوں نے اپنی آئینی اور ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہاں ہمیں بہت زیادہ اعتراضات تھے کہ جس دھاندلی سے اور جس طرح آر ٹی ایس کو بٹھا کے وہ اقتدار میں آئے لیکن ممنون حسین نے انکار نہیں کیا کہ میں ہلک نہیں لوں گا اپنے آئینی ذمہ داری اسی طرح ہوتا رہا پہلے بھی ہمیشہ سے ہوتا رہا ہرانے وال کو جب ایک تیہ ہو گیا مشرف صاحب نے حلف لیے مشرف صاحب نے لیے حلف ہمیں بہت اعتراض تھا ان پر مجھے یاد ہے ہمارے تو بہرہ اس وقت حکومت بنی انہوں نے آنے والی حکومت کے حلف لیے ہر جانے والے نے یہ کی صرف حلف لینے کی بات نہیں ہے سپیکرز کا رول باقی رول گورنر کا رول یہ سب چیزیں ایسا نہیں ہونا چاہیئے تھا جو بدقسمتی سے ایک ایسی پریکٹس چھوڑی ہے پی ٹی آئی نے میں سمجھتا ہوں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہ ہو اچھے صاحب نے گورنر صاحب اور ان خاصوں پر پی ٹی آئی تو کہتے ہیں یہ رہی کہ گورنر ہاؤس کا جو آفس ہے وہ استعمال ہوتا رہا پنجاب حکومت کے ہاتھ میں کیا آپ جب آئے ہیں تو کوئی آپ نے دیکھا کہ ان کی جو ایک ان کی ریجڈ نیس تھی اس نے سسٹموں خراب کیا یا کوئی آپ کے نیچے سے ملازمین تھے جنہیں معاملات کو کس قسم کے معاملات کیا جو آئینی جس طرح آئین یہ تھا نا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس تو ہے اختیار ہے میں چھوڑنے سکتا یہ مجھے اتار نہیں سکتے وہ چودہ روز اور پھر اس کے بعد دس یوم کو انہیں بھی نہیں مانتے تھے وہ تو آپ کی تقریری کے اوپر بھی انہوں نے بڑی تنقید کی دیکھئے اس کے بعد آئین نے اپنا رستہ لیا اور ان کو عدالتوں میں بھی اپنا معاملہ لے کر گئے تو اب چیزیں واضح ہو گئیں تو اب اس پہ میرے خیال ہے کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ان کے جو کلیمز تھے وہ کسی کو بھی کسی سطح پہ بھی نہیں مانا گیا میں سمجھتا ہوں عوامی سطح پہ بھی نہیں مانا گیا ہم جنوبی پنجاب کے طرف ہی چلتے ہیں اب آنے والے دنوں میں جنوبی پنجاب کیلئے کیا کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے جنوبی پنجاب کے عوام کو دے سکے کیونکہ لوگوں نے تو بہت آپ کے اوپر نظریں رکھی ہوئی ہیں گزشتہ حکومت آئی تھی جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کے لیے وہ نہیں کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں صوبہ بننا چاہیے یا ان کی مسائل حل ہونے چاہیے دیکھیں پی ایم ایل این کا ایک سٹیٹڈ پوائنٹ آف یو ہے صوبہ کے بارے میں ہم جنوبی پنجاب میں بھی دو صوبوں کے حق میں ہیں ایک بھولپور صوبہ اور ایک جنوبی پنجاب صوبہ جو ملتان ڈیوین اور ڈی جی خان ڈیوین اور صرف یہ زبانی بات نہیں تھی جب ہماری دو تیہائی اکثریت تھی دوہزار آٹھ سے تیرہ کے درمیان پنجاب اسمبلی میں تو اس وقت ہم نے وہاں پہ قرارداد پاس کرائی لیکن دوہزار آٹھ سے تیرہ میں ہمارے پاس قومی اسمبلی میں ہم اقلیت میں تھے اور سینٹ میں تو ہم بہت ہی پیچھے تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ جب ہماری حکومت آئی اچھا کچھ نادان صحافی جو ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ دوہزار تیرہ سے اٹھارہ ان کی پاس دو تیہائی اکثریت تھی حالانکہ ایسا نہیں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ میں بھی ہمارے پاس قومی اسمبلی میں دو تیہائی اکثریت نہیں تھی اور سینٹ میں تو بلکل ہی اکثریت موسٹلی نہیں تھی تو اس لئے ہمارے لئے صوبہ بنانا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمیں یا دو تیہائی اکثریت مل جائے یا پھر پاکستان کی بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اس پہ متفق ہو جائیں اور اور آل دو تیہائی اکثریت ان تینوں ایوانوں میں کیونکہ صوبہ بنانے کیلئے ضروری ہے کہ جس صوبہ کی تقسیم کی بات ہے وہ اسمبلی بھی اور قوم اسمبلی اور سینٹ بھی اس پہ اتفاق کر لیں تو پہلی بات تو یہ دوسرا یہ کہ جنوبی پنجاب کے بارے میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ جو کارکردگی دکھائی ہے وہ انمیچبل ہے ہمارے ہاں جتنی محرومیاں ہماری رہیں پاکستان بننے سے اب تک لیکن اب تک اب بالخصوص جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون نے خاص طور پر دوہزار آت کے بعد اور اس سے پہلے بھی جتنے ادارے بنائے جتنے امپاور کیا جنوبی پنجاب کو وہاں پہ جنیورسٹیز نہیں بنائیں ایک لمبی لیسٹ ہے ڈیرہ غازی خان میں بہاولپور میں رہیم یار کان میں بہاولنگر میں میڈیکل کالجز بنیں انسٹیٹیوٹس بنیں ہسپٹلز بنیں بہاولپور میں مطلب چار سو بس تنوں کا سیویل ہسپٹل بہاولپور سٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ دل کا ہسپتار ایک سٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے کڈنی کا ہسپٹل ایک تھیلسیمیا سینٹر ہمارے دور میں بن رہا تھا اس کو روک دیا گیا اب ہم دوبارہ اس کو شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی اربو اربیہ کا پروجیکٹ ہے جس میں بون میرو ٹھانسپلانٹ اور تھیلسیمیا سینٹر جو ہے اس کے اوپر کام کیا جائے گا بہاولپور میں بلڈ بنک کا بنایا جانا تو مطلب یہ صرف کالجز انیورسٹیز اسلامی انیورسٹی کو گرانٹ نئی خواجہ فرید انیورسٹی آف انجنیرنگ ان ٹیکنالوجی رہیم یار کان بہاولپور میں ہم نے اپروو کی بہاولپور انسٹیوٹ آف سائنس ان ٹیکنالوجی وہ آج تک ایک انٹ بھی نہیں لگنے دی لیکن ہم اپنے دور میں مکمل کر کے گئے تھے بہاولپور ویٹنری جنیورسٹی ایک ہزار اکر پر تین ارب روپے کا پروجیکٹ پچھلے چار سال میں جس طرح اس کو نظر انداز کیا گیا اور اس کو فنڈنگ بھی نہیں دی گی چلنے بھی نہیں دیا گیا تو وہ سب جو ہے وہ بہت پریشان کن معاملات ہیں چلستان کی بات کی پانی کا مسئلہ کیا وجہ ہے ایک نیچرل تو اس کا ہے لیکن آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو اداروں کے آپس میں یا ہمارے سیاسی جماعتوں کی آپس میں لڑائی تھی اس میں تو عوام پسکے انہیں وہاں پہ پانی تکر نہیں ملا اور جس جو وہاں سے جو تصویریں آتی رہی ہو تو ایسی خوفنا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایتھوپیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے اور اس کے علاوہ پنجاب بھر میں آبے پا جو پانی کی آپ کی ایتھورٹی آ رہی ہے کیا وہ چلے گی ہیں صاف پانی جو کمپنی تھی وہ چلے گی دیکھیں مقصد یہ مسائل کا حال ہونا چاہیے کسی بھی نام سے ہو چولستان میں ہمارے دور میں جو پائپ لائنز بچھائی گئی تھی یا بچھی ہوئی تھی آخر تک وہاں پہ پانی پہنچ رہے تھے ان کے جنریٹرز کام کر رہے تھے ان کے پمپس کام کر رہے تھے ان کا سسٹم کام کر رہا تھا تو بیٹ گورننس آپ کو کہاں کہاں نظر نہیں آتی ہر جگہ تو پچھلے چار سالوں میں آپ کو بیٹ گورننس وہ اپنے مو چھڑکے بوڑ رہی تھی اور چولستان دوسری کا شکار ہوا جب ہم دوبارہ آپ ذمہ داری ہمیں ملی ہیں تو اس میں وہ پائپ لائنز پوری طرح افیکٹیوی کام نہیں کر رہی تھی کہیں پہ جنریٹرز خراب ہوئے تھے کہیں باؤزرز اور مشینری خراب تھی تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں چیف نیسٹر پنجاب کو حمزہ شہباز شریف کو کہ انہوں نے اوتھ لیتے ہی اگلے دن پہلا دورہ بھالپور کا کیا اس کا نوٹس لیا اور بہت ہی جلدی ہمیں وہاں پہ باؤزرز پہنچتے نظر آئے چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں اور بہت سے ہمساتھیوں نے بھی مل کے اپنے تہیں کچھ پانی پہنچایا وہاں پہ چیزیں پہنچائیں امداد پہنچائیں لیکن سب سے زیادہ ایکٹیو اگر نظر آئی تو پنجاب گورنمنٹ نظر آئی تو انشاءاللہ یہ مسابی حمزہ شہباز صاحب بہت ہی زیادہ دچسپی لیتے ہوئے چولستان کے پانی کے لیے نئے پروجیکس پہ بھی غور کر رہے ہیں اور دیکھا جا رہے ہیں لیکن فیلال ان پائپس کا دوبارہ چلنا اس کی ریپیئر جہاں پہ ریپیئر نہیں ہو سکی تھی وہاں پہ باؤزرز کے ذریعے پانی پہنچانا ٹوبوں تک پہنچانا وہ کام تحال جاری ہے اور اس کے لیے الحمدلہ بھی کافی ریلیف ہے وہاں پہ اب آپ کو کوئی نئی وہاں سے شکایت نہیں آئی اور نہیں آئی ہوگی انشاءاللہ اور اس کے مستقل حل کے لیے بھی کوشش کی جاری ہے تو پھر جنہوں نے چار سار یہ نائلی کی انہیں اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے جو عوام سسکتے رہے بلکتے رہے تو جو ہماری نئی حکومت آتی ہے اگر وہ خموش ہو جائے گی اور مفامت کے نام پر ہم اس کی خموشی سمجھیں تو ان عوام کا کیا ہے جو یہ چار سال سے یہ مسائب کو برداشت کہہ رہی ہے وہ کس کی طرف دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کبھی بھی خاموش نہیں ہوگی سیاسی پارٹیز کی جو نائلی ہے اس کی سزا ایک تو پوری قوم بھکتی ہے لیکن وہ پی بیک کرتی ہے اگلے الیکشنز میں تو انشاءاللہ جب اگلے جنرل الیکشنز آئیں گے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ عوام ان سے بھرپور اس چیز کا حساب لیں گے لیکن پنجاب حکومت ہو یا مرکزی حکومت ہو کوئی بھی ان کی پشت بنائی آپ کو نہیں کرتی نظر آئے گی اگر ان کے کوئی غلط کام ہوں گے تو محکموں کو محکمے اپنا راستہ لیں گے قانون اپنا راستہ لے گا اور اس میں مفامت کے نام پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان حکومتوں کی طرف سے کوئی مفامانہ رویہ نہیں ہوگا بلکہ جو بھی میرٹ پریویل کرے گا ہاں اور انتقامی رویہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ ہم جسٹس پہ یقین رکھتے ہیں انصاف پہ یقین رکھتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے آپ کے انصاف کا جن نظام آپ سمجھتے ہیں وہ اب تو دو مارک ہے دیکھیں بہتری کا گنجائش تو ہمیشہ ہر جگہ رہتی ہے اگر نماز شیف کوئی انصاف نہیں مل رہا ارشد ملک کی ویڈیو آ گئی اس کے علاوہ ان کے کیسز میں کچھ نہیں نکلا تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ سمجھے کے نظام چینج ہو گیا دیکھیں وہ بھی تو ایک اللہ کا نظام بھی تو موجود ہے ایسی ایسی چیزیں اور ویڈیوز اگر آ گئیں تو یہ قدرت نے کچھ چیزیں دکھا بھی نہیں تو بیرل میرے خیال ہے میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس سے زیادہ کوئی کومنٹ کروں اس پر لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کو یقین ہے امید ہے کہ پاکستان میں جو انصاف کا بول بالا وہ ہوگا عام انسان کے لیے بھی اور وہ چاہیے نواز شریف ہے اس کے لیے بھی دیکھیں بحثیت مجموعی یا کلی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں بہت خوبیاں ہیں اور مجھے مصبت چیزیں ہمیشہ زیادہ اچھی نظر آتی ہیں پاکستان دنیا میں فلانتھروپی میں بہت اچھا ریٹ ہوتا ہے پاکستان میں اخوت جیسا ادارہ جس کو ہم نے اپنے دور میں گورنمنٹ لیول پہ بھی بہت زیادہ فنڈنگ دی اور ان کو کیا اور بدقسمتی سے کئی کام جو اخوت کو انہیں دیئے ہوئے تھے پیشلی حکومت نے ان سے واپس لے لیے یا ان کو پیف جو ایڈوکیشن اینڈورمنٹ فنڈ ہے جس سے پورے پاکستان کے مستحق بچوں کو وظیفے ملتے تھے وہ واپس لے لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوت جیسا ادارہ جب ایک غریب ریڑی والے کو جب کرز حسنہ دیتا ہے تو نہ صرف 99 اشارہ 80 فیصد لوگ ان کو واپس کر دیتے ہیں بلکہ اس میں اضافہ کر کے دیتے ہیں اور اپنی طرف سے کار خیر میں حصہ ڈالتے ہیں تو ایسا ملک جس میں الحمدللہ ایک جنرل گوڈنس پریویل کرتی ہے بہتری پریویل کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر گوڈ گوڈنس سے کام کیا جائے تو یہاں پہ بہتری اپنا راستہ خود بناتی رہیں گی لیکن اس کے لیے اگین کمنگ بیک ٹو اریجنل جو ہماری بات ہوئی تھی کہ کانٹینویٹی ان پالیسیز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ پانچ سالوں میں وہ روڈ شیڈنگ جس کو دنیا کے ماہرین کہہ رہے تھے کہ impossible ہے کہ پانچ سال تو کیا یہ بیس سال میں اتنا بڑا گیپ جو پچھلی ناہیلی تھی کہ مشرف دور میں یا بعد میں اس کے اوپر پانچ نہیں لگے باقی چیزیں نہیں ہوئیں تو اس کو مختصر عرصے میں تو کرنا ممکن ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی مدد کی اور بہتریان ہوئیں تو گوڈ گوڈنس جب ہوتی ہے تو پھر آپ میریکلز جائے وہ بھی ہوتے ہیں اور آپ بہتری کی طرف جاتے ہیں ملک سب ایک چیز میں ابھی آپ کی پارٹی کے اندر ریسن اقبال صاحب کا بھی قزشتہ روز میں نے انٹرویو کیا آپ سے بھی بات کر رہا ہوں اور آپ کے جنرل لیڈرشپ سے بھی بات کرتے ہیں مریم نواز یا نواز شیف کے علاوہ کوئی اس پوائنٹ پر نہیں آتا آڈیو لیگس آ رہی ہیں میڈیا اسے ہائلائٹ کر رہے ہیں مختلف ایشوز آ رہے ہیں فرحہ گوگی کی کرپشن آ رہی ہے جو ہوئی نہیں ہے نظر آ رہی نا ثبوت ان کے چیزیں ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کی جماعت میں کوئی بھی اس کے بات نہیں کر رہا کیا آپ کے اوپر سے کوئی لائن آئی ہے کہ جناب آپ سب اچھا ہے اہناروں ہم نے دی دی گیا ہم حکومت میں آگئے کیا وجہ کیا کوئی وجہ یہ آپ بتا دیں میرے خیال ہے کہ آپ پنجاب حکومت کے ترجمانوں کی پریس کانفرنسز چاہت نہیں دیکھتے رہے آپ ہوم منسٹر پنجاب اتا تارڑ کی جو ہے وہ اس معاملے میں جو جس لائن آف ایکشن پہ وہ کام کر رہے ہیں اور جب وہ بتاتے ہیں کہ اس کو بھرپور طریقے سے دیکھا بھی جا رہا ہے اور جو قصور وار ہیں ہم کو سزا تک پہنچیں گے انشاءاللہ میں سنجیدہ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں نا تا وغیرہ سے ہم سنتے رہتے ہیں میں سنجیدہ لوگوں سے سننا چاہ رہا ہوں یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تاتارڑ صاحب ہمارے پارٹی کے بھی اعتدار ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کے منسٹر بھی ہیں اور وہ بہت ہی ایک مقام رکھتے ہیں اور اور بھی ہماری جو نمائندے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے جو کہ نمائندگی کرتے ہیں پنجاب حکومت کی یا وفاقی حکومت کی رانہ سناولہ صاحب جو ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے اور انٹیئر منسٹر ہیں تو ان کے بھی کئی بیانات اس حصے میں آ چکے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بات ہو رہی ہے ہونی چاہیے انصاف تو یہی ہے نا نظر آنا چاہیے بلکل میرٹ ہونا چاہیے ہم اس کسی قسم کی انتقامی کاروائی نہیں ہونی چاہیے لیکن کسی قسم کی اس میں لیتو لال جو ڈھیل بھی نہیں ہونی چاہیے اور میرٹ اور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے ملک کے اندر آخری طرف ہم جارے ہیں نفرت اور شدت پسندی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے خاص طور پر جو سوشل میڈیا کا استعمال اور لوگوں کو جیسا اشتیال دلائے جا رہے ہیں اس میں ہم سیاست دنوں کی نائے لیے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم اپنی آنے والی نسل کو گائیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کہاں پر کمی کہاں پر ہے اور اس کا حل کیا ہے یہ آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف نشان دیکھی جو ہم سب کو بہت فکر مند کرتے ہیں جہاں ہمیں ورثے میں معاشی مسائل ملے ہیں وہاں پر یہ معاشرتی مسائل نفرت انگیزی اور دیکھئے کسی بھی قوم کے لیے سب سے بری یہ بات ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی اس سے امید چھین لے جب لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ ہر طرف اندھیرہ ہے اور ہر شخص غلط ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں آپ کو ہر ادارے میں آپ کو ہر جگہ پر مصبت لوگ ملیں گے اور پاکستان میں پوزیٹیوٹی الحمدللہ ہے اور اس پہ اگر یقین کیا جائے اور سسٹم کو آگے چلنے دیا جائے اور اگر کانٹینیوٹی ان پالیسیز کی جائے تو آپ پاکستان جیسا ملک انشاءاللہ دنیا میں کوئی نہیں ہوگا ہر لحاظ سے بہتری کی لحاظ سے ویل فیر کے لحاظ سے ایک ایمپیتھی اور کمپیشن کے لحاظ سے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی اب ایک معاشرتی زندگی کیا ہوتی ہے ہم اپنی زندگی میں معاشرت اور جو سوسائیٹی ہے اس میں وہی سوسائیٹیز کامیاب ہیں جو کولیبریٹ کرتی ہیں جو کوپریٹ کرتی ہیں جو مل کے کام کرتے ہیں آج دنیا میں فارث انڈسٹریل ریولوشن کی جو بات ہو رہی ہے فن لینڈ کے بچوں کو جان کے گھر پیس میل اس طرح کی اسائنمنٹ دی جاتی ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مل کے ایک ٹیم ورک آگے بڑھ سکیں تو کولیبریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے یہی ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں دوسرے کی بہتری چاہنا ہے اس سے اللہ تعالی ہماری بہتری کرتے گا تو ایک دوسرے کی بہتری چاہنا ہے ایک اچھا معاشرہ ہونا جو نفرت پر نہ ہو بلکہ اس سوچ پر ہو کہ ہمیں دوسرے کی بہتری کرنی ہے اللہ ہماری بہتری کرے گا تو جب یہ معاشرے میں چیزیں آئیں گی اور بڑی آ سکتی ہیں آسانی سے بدقسمتی سے جو نفرت انگیزی پھیلائی گئی اس سے یہ جو ہمارا سوشل فیبرک ہے اس میں ایک درار پیدا ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں وقت کے ساتھ انشاءاللہ بہتر ہوں گی آخر میں نواشیف صاحب ہر شخص چاہ رہا ہے وہ چاہے آپ کی پارٹی سے ہے یا آپ کی پارٹی بھی نہیں ہے ان کا مخالف ہے وہ کہہ رہے ہیں پاکستان آ جائیں سمجھ رہے ہیں کہ آ جائیں گے یا انہیں اس وقت پارٹی ان کی ضرورت ہے یا ابھی اپنا علاج وغیرہ جو ان کا معاملہ ہے وہاں پر مکمل ہوئے ہیں جب تک انہیں انصاف نہیں ملتا وہاں پر رہے ہیں پارٹی کو بھی ان کی ضرورت ہے ملک کو بھی ان کی ضرورت ہے ان کا واپس آنا بہت ضروری ہے اور وہ میان صاحب خود بھی اس بات کو سمجھتے ہیں تو جیسے ہی ان کو ڈاکٹرز ان کو علاؤ کریں گے انشاءاللہ وہ ضرور واپس آئیں گے اچھے انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے پارٹی کی ہونے والے ہیں کیونکہ آپ جماعت میں تو جو اس کے آپ مستقل رکن بھی ہیں اور پاریمنی سسٹرم میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تمام پارٹی کے اندر بھی آپ ہیں کیا دیکھ رہے ہیں کیا مریم نواز کو آپ صدارت مل جانی چاہیے دیکھیں ویسے تو میں کانسٹوشنل پوسٹ پہ ہوں اور میں ڈریکٹلی انٹروین اس طرح پارٹی پالٹیکس میں نہیں کر سکتا لیکن جنرلی یہ پارٹی کی جب بھی الیکشنز ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں فیرنیس پلے کرے گی اور اس میں جو بھی اکثریت کی خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی تو یہ وقت سے پہلے کہنا کہ اکثریت کی کیا خواہش ہے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے پارٹی کو بڑے مشکل حالات میں لیڈ کیا اور بہت جرت سے اور بے باقی سے لیڈ کیا اس لیے وہ بہت سے دلوں کی آواز ہیں لیکن انہوں نے ہمیشہ پارٹی میں جس بھی جگہ پہ ان کو کہا گیا ہے انہوں نے اپنا کردار ہمیشہ پوزیٹیوی ادا کی ہے تو انشاءاللہ یہ اکثریت فیصلہ کرے گی کہ کون کس پوزیشن پہ ہونا چاہیے محمد بلیگو رمان کو وقت ہم سائٹ پہ کر دیں گوئنرشپ سے تو کیا اب پھر بتا دیں کہ آپ مریم نواز کو سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے پریزننٹ کے لیے چلے شباس صاحب تو فضیر اعظم بن گئے ہیں تو اب مریم پارٹی کو دیکھیں یا ٹھیک ہے شباس صاحب ہی پھر صدر چلیں گے دیکھیں اگر میں اس عوضے پہ نہ بھی ہوں تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس وقت آپ الیکشنز کی سٹیج پہ پہنچتے ہیں تو ایز ای ووٹر اینا پارٹی اس وقت بھی میرا استحقاق ہے کہ میں اس کو آخری وقت تک فیصلہ کروں اور پھر بتاؤں کہ کیا ہونا چاہیے لیکن مریم صاحبہ جو ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہت زیادہ ان کی قربانیاں اور بہتری ہے لیکن ساتھ ساتھ شباس شریف صاحب جو ہیں ان کی جو انہوں نے ڈلیور کیا رہ کے اس ملک میں اور پنجاب میں بلخصوص اور پورے ملک میں بلعموم جو بہتری ہیں لے کر آئے تو وہ بھی بہت ورث وائل ایکسپیرینس ہے ان کا تو یہ سب چیزیں موجود ہیں شاید خاکان عباسی صاحب جائے ہیں انہوں نے ایک بہترین پرائم منسٹر کا کردار ادا کیا اور ایز پیٹرولیم منسٹر ان کی بہت ہی آلہ پرفارمنس ہے ہمارے اور بھی بہت سے سینئر لیڈرشپ ہے تو یہ پارٹی میں اکسریج انشاءاللہ جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق چلیں اچھا پیپلز پارٹی کو گورنرشپ مل رہی تھی مخالفین کہتے ہیں جی کوئی ڈیل ہوئی اور بلیق صاحب جناب اندر آگئے کیا ہے حقیقت کیا ہے بلکل اسی طرح جس طرح پرویز علیہ الساب چیف نیسٹر بن رہے تھے اور اچانک جو ہے وہ خود ہی بدقسمتی سے وہ کسی اور ہی پوزیشن پہ پہنچ گئے ہیں ان کی پوزیشن کو ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی کوئی رابطے کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے تو سیکنڈ وہی ہے نا آپ چھٹی پہ جائیں گے تو انہوں نے آکے وہ دس محلنے ہیں سپیکر نہیں یہ تو رابطے خیر ان کی طرف سے کوئی نہیں ہوئے بہرحال میں توقع کرتا ہوں کہ وہ سپیکر جو ہے اس سپیکر کی کرسی کے جو ایک مقام ہے اس میں وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے بائیس تاریخ کو جو الیکشن ہو رہا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سکون سے ہو جائے گا سپریم کورٹ کے بعد یا ابھی بھی کوئی آپ کی کاندوں پہ بھی کوئی ذمہ داری آ سکتی ہے دیکھیں یہ انتہائی بدقسمتی ہے یہ چیزیں بڑی نارمل طریقے سے ہو جانی چاہیئے تھی لیکن اس کو ان معاملات کو کورٹس میں جانا پڑا لیکن بہر آپ میں امید کرتا ہوں کہ آگے سینجی پریویل کرے اور چیزیں سموتلی ہو جائیں اگر خدا نہ خاصتہ بائیس کو کوئی کسی قسم کی ایکشن ری پلی ہو جاتا ہے ڈپٹی سپیکر والا تو پھر آپ کی کوئی داخلت بنے گی کچھ کریں گے کردار ادا کریں گے یا آپ کہیں گے نہیں میں خموش ہوں دیکھیں یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کی حالات جو ہیں وہ لیتے ہیں اور ہر حالت میں ہمیں اپنا آئینی کردار یہ ادا کرنا چاہیے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے اگر کوئی دوسرا بندہ نہیں کردار ادا کرنا تو پھر اس کے لیے کیا ہے کیونکہ دیکھیں اس تو عوام رہی ہے نا دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھا کہ جب ایک منتخب حکومت کو اپنا بجٹ پیش نہیں کرنے دیا جا رہا تھا تو آرٹیکل ایک سو نو جو کہ ایک آئین کا بڑا واضح حصہ ہے جو اختیار دیتا ہے گورنر کو کہ اپنی ہی پسند کی جگہ اور وقت پہ اجلاس بھولا سکتا ہے تو ہم نے اس کو استعمال کیا تو اسی طرح کچھ اور چیزیں تھی جس کو بدقسمتی سے ایک ایج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا اور اس کے کچھ الٹیر موٹیف سامنے آ رہے تھے تو وہاں بھی اگر آرڈینس کا اختیار تھا تو اس کو استعمال کیا اگر جہاں ضرورت ہوئی اور آئین کے مطابق ہوئی تو آئینی اقدامات جو ہیں وہ ضرور ہونے چاہیے لیکن ساتھ ساتھ جو کورٹ کی انسٹرکشنز ہیں ان کو بھی وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے باعث کو اگر کوئی آپ صاف کہہ رہے ہیں باعث کو کوئی غیر آئینی اقدام کرے گا تو پھر محمد بلیگور امان گورنر پنجاب انٹروین کریں گے جہاں پہ میرے انٹروین کرنے کی ضرورت ہوگی اگر ضرورت ہوئی تو تو ہی کچھ کیا جاتا ہے اگر وہ کوئی خراب کریں گے تو دیکھیں میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ بہتے کے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ